اسلام علیکم لیول ون میں ہوں آپ کی ٹیچر میس کمر اور آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں آپ کی نئی کلاس میں اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو لیول ون یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی گئی ہے تاکہ آپ ان تمام ضروری ہدایات پر عمل کریں اور اپنا کام بہ آسانی مکمل کر سکیں کیونکہ آپ لوگ نئی کلاس میں آ رہے ہیں تو بہت سی ایسی نئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جس میں شاید آپ کو تھوڑے مسئلے ہوں تو اس ویڈیو کے ذریعے آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں بہ آسانی جان سکتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ایک فہرست پیش کی جا رہی ہے جو کہ اس ویڈیو میں ذکر کی جائیں گی یہ تمام چیزوں کی فہرست ہے تو سب سے پہلے کیا آئے گا کتاب پر تفسرہ ٹھیک اس کے بعد ہم بات کریں گے فہرست پر یعنی کہ انڈیکس پر پھر ہمارا انوانی صفحہ یعنی کہ ٹائٹل پیج پھر بات ہوگی تاریخ کیسے منشن کرنی ہے پھر پینسل کا استعمال اس کے بعد تحریری تفیم کیا ہوتی ہے تخلی کی تحریر کیا ہوتی ہے پھر اسلا کیسے کی جائے گی پھر آدھا اس پر بات ہوگی آدھا ٹیسٹ کو کہا جاتا ہے پھر اوریل پریزنٹیشن کیا ہوتی ہے اور کیسے دی جاتی ہے پھر ہم بات کریں گے پروجیکٹ وقت پہ اور پھر ہمارا گھر کا کام تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہماری کتاب پر تفسرہ تو لیول ون یہ ہے آپ کی کتاب کیفائیت سمر اردو سلسلہ آم جو کہ بہت دلچسک کتاب ہے اس میں بہت دلچسک کہانیاں اور منظومات موجود ہیں جنہیں آپ کو پڑھ کے بہت مزا آنے والا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے اپنی انڈیکس پر یعنی فہرس جو کہ آپ کی کوپی میں ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہمیں اس کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے تو اس فہرس کو ہم نے مینٹین کرنا ہے سب سے پہلے کیسے دیڑ ڈلے گی اس کے بعد جو بھی ہم نے مضمون میں پڑھا ہے اپنے سبق کا کام کرنا ہے اپنے کوپی میں اس کو لکھیں گے جیسے اگر وہ سوال جواب ہے تو وہ لکھا جائے گا یا الفاظ جملے ہیں تو وہ مینشن کر دیا جائے گا کہ کس ڈیٹ پر ہم نے کیا کام کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مثال کے طور پر ہم نے حمد پڑھی تو ہم اس کا خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنائیں گے یہ کام انڈیکس مینٹین کرنے کے بعد ہوگا کوپی کے صفحے پر ایک خوبصورت سا ٹائٹل پیج ٹائٹل پیج بنانے کے بعد اگلا کام کیا ہے ہم نے اپنا پیج مینٹین کرنا ہے کیسے جس دن جو کام ہو رہا ہے اس کی ڈیٹ ٹاپ آف دا پیج ڈالی جائے گی ٹھیک ہے پھر ہم نے دو پینسلوں کا استعمال کرنا ہے ایک کالی پینسل ایک نیلی پینسل نیلی پینسل سے تمام ہیڈنگز اور سوالات لکھے جاتے ہیں جبکہ کالی پینسل سے جواب دیا جاتا ہے اب آجائیے ہماری تحریری تفہیم پر کہ وہ کیا ہوتی ہے تحریری تفہیم کہا جاتا ہے سوال جواب کو فار اگزمپل اگر ہم نے ہمت پڑھی اور ہمیں ہمت کے بارے میں سوال اور جوابات دینے ہیں تو ہم کوپی میں کس طرح دیں گے ریڈ لائن کے اوپر ہم ہیڈنگ ڈالیں گے تحریری تفہیم کی اس کے بعد ہم اپنا سوال بلو پینسل یعنی نیلی پینسل سے لکھیں گے فار اگزمپل ہمت کسے کہتے ہیں اور اس کا جواب ہم اپنی کالی پینسل سے دیں گے کہ جس نظم میں خدا کی تعریف بیان کی جائے وہ ہم کہلاتی ہیں اسی طرح سے دوسرا سوال ہم بلو کلر سے لکھیں گے اور اس کا جواب کالی پینسل سے دیا جائے گا ہمارے پاس اگلی چیز ہے تخلی کی تحریر کہ تخلی کی تحریر کیا ہوتی ہے آپ کو کوئی بھی ایک انوان دے دیا جاتا ہے جس پر آپ نے زخیرہ الفاظ کی مدد سے چند لائنیں لکھنی ہوتی ہیں جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو ایک انوان دوں آپ لکھئے میری بلی پر کچھ بھی لکھیں تو میں آپ کو چند الفاظ دے دوں گی کہ آپ کے سامنے چند الفاظ ہیں ان کی مدد سے آپ پانچ لائنیں میری بلی پر لکھ کے دکھائیں اور اس کی پیاری سی تصویر بھی بنائیں تو آپ کیا کریں گے آپ ان پانچ الفاظ کی مدد سے کوئی بھی جملے بنائیں گے جن میں وہ الفاظ بھی شامل ہوں گے ٹھیک ہے اور آپ پھر پانچ لائنیں لکھیں گے میری بلی پر اور ایک پیاری سی تصویر اپنے پیج کے اینڈ میں بنا لیں گے جس طرح آپ کے سامنے پیج کیا گیا ہے اس کے بعد آپ کی کریکشن ٹائم ہے یعنی اصلاح کی جائے گی جب آپ اپنا کام کر لیں گے تو پھر جو جو آپ نے غلطیاں کی ہوں گی انہیں خد کشیدہ کیا جائے گا یعنی کہ انڈر لائن اور پھر آپ انہیں دوبارہ ایک صفحے پہ لکھیں گے تاکہ آپ کبھی دوبارہ وہ غلطی نہ کر سکیں اور اس لفظ کو بہ آسانی لکھنا بھی سیکھ لیں تو اصلاح کرنے کا یہ مقصد ہوتا ہے جب ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے اس کا ایک چھوٹا سا آدھا لیں گے یعنی کہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ لیا جائے گا تاکہ پتا چل سکے کہ آپ نے اس سبق میں کیا کیا چیز سیکھی ہے اور کہاں کہاں آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے لکھنے میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہماری اورل پریزنٹیشن لی جاتی ہے یعنی کہ زبانی پیشکش تو وہ کوئی بھی انوان آپ کو دے دیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے کلاس فیلوز کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے بارے میں دو منٹ تک کچھ نہ کوئی بات کرنی پڑتی ہے جس کے ذریعے آپ میں خود اعتمادی کا انصر پیدا ہو جائے گا آپ سب کے سامنے کوئی بھی بات بہت سانی کر سکتے ہیں پھر ہم آئے سامنے پروڈیکٹ ورک پروڈیکٹ ورک کیا آپ نے کوئی بھی ٹاپک پر جو آپ کی ٹیچر دے گی آپ نے اس ٹاپک پر اچھا سا خوبصورت سا پروڈیکٹ ورک بنانا ہے اپنی ٹیچر کے سامنے کلاس روم میں بہت ہی کلر فل بہت اچھی اچھی پیچرز جس کے کچھ نمبر ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پیپر میں دیے جاتے ہیں اس کے بعد آجائیے گھر کے کام پر ڈیلی بیسس پر آپ لوگوں کو ڈائیری میں تین ہوم وقت دیے جاتے ہیں وہ کسی سے کسی بھی سبجیکٹ سے ریلیٹ کر سکتے ہیں وہ انگلش کا بھی ہو سکتا ہے اردو کا بھی ہو سکتا ہے میٹس کا بھی ہو سکتا ہے اگلے دن سلامیات کا بھی ہو سکتا ہے سائنس کا بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ ڈیلی بیسس پر آپ کو تین ہوم وقت دیے جائیں گے ڈائیری میں جو کہ آپ کو گھر پہ مکمل کرنے ہوں گے تو لیول ون یہ تمام چیزیں ہیں جس پر عمل کر کہ آپ لوگوں نے پورا سال اپنا کام بہت اچھے سے کرنا ہے اور اسی لئے یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تاکہ آپ بہت آسانی ہر چیز کے بارے میں سیشن شروع ہونے سے پہلے ہی جان سکیں امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے بہتر ثابت ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ